ذکریہ تیرمہ باب اس روز گناہ اور ناپاکی دھونے کو داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لیے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا اور رب الافاج فرماتا ہے میں اسی روز ملک سے بتوں کا نام مٹا دوں گا اور ان کو پھر کوئی یاد نہ کرے گا اور میں نبیوں کو اور ناپاک روحوں کو ملک سے خارج کر دوں گا اور جب کوئی نبوت کرے گا تو اس کے ماں باپ جن سے وہ پیدا ہوا اس سے کہیں گے تُو زندہ نہ رہے گا کیونکہ تُو خداون کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے اور جب وہ نبوت کرے گا تو اس کے ماں باپ جن سے وہ پیدا ہوا اسے چھید ڈالیں گے اور اس روز نبیوں میں سے ہر ایک نبوت کرتے وقت اپنی رویہ سے شرمندہ ہوگا اور کبھی فریب دینے کو پشمین چادر نہ اڑیں گے بلکہ ہر ایک کہے گا کہ میں نبی نہیں کسان ہوں کیونکہ میں لڑکپن ہی سے گلام رہا ہوں اور جب کوئی اس سے پوچھے گا کہ تیری چھاتی پر یہ زخم کیسے ہیں تو وہ جواب دے گا یہ وہ زخم ہیں جو میرے دوستوں کے گھر میں لگے رب الافواج فرماتا ہے اے تلوار تو میرے چرواہے یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے بیدار ہو چرواہے کو مار کہ گلہ پر آگندہ ہو جائے اور میں چھوٹوں پر ہاتھ چلاؤں گا اور خداون فرماتا ہے سارے ملک میں دو تہائی قتل کیے جائیں گے اور مریں گے لیکن ایک تہائی بچ رہیں گے اور میں اس تہائی کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا اور سونے کی طرح تاؤں گا وہ مجھ سے دعا کریں گے اور میں ان کی سنوں گا میں کہوں گا یہ میرے لوگ ہیں اور وہ کہیں گے خداوندھی ہمارا خدا ہے موسیقی